آج کے ہوائی جہاز عام اور بورنگ کے علاوہ کچھ بھی ہیں کیونکہ در حقیقت بہت سے تیارے ایسے ہیں جو عجیب نظر آنے والے، عجیب شکل والے، آپ الکل بدصورت ہیں در حقیقت یہ چشم کشا ہوائی جہاز ہیں جو آپ کو ضرور یاد ہوں گے اگر آپ دنیا کی کچھ عجیب اور غریب تیاروں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو اب تک بنائے گئے ہیں نمبر ایک ائر بس بی لگا ہوائی جہاز چونکہ یہ اپنی شکل اور جسامت میں بی لگا وحل سے مشابہت رکھتا ہے اس لیے ائر بس وائیڈ باڈی ہوائی جہاز لیکن ہوائی جہاز کے پرزوں اور کارگو کو لے جانے کے لیے اس میں ترمیم کی گئی ہے جو آتو اضافی بڑے آجیب اور غریب شکل کے ہیں اس کی پہلی پرواز ایک ہزار نو سو چورانوے کے موسم خضا میں ہوئی تھی اور ہر ہفتے تقریباً ساٹھ بار یہ ائر بس کے پرزے لے کر جاتی ہے جو یورپ کے مختلف شہروں میں اسمبلی کے لیے تیار ہے نمبر دو سپر گپ ہوائی جہاز یہ تیارہ ایرو سپیس لائنز کی طرف سے بنایا گیا ایک اور زیور ہے اور یہ ایک بڑا کارگو تیارہ ہے جس کا ایک بڑا چوڑا جسم ہے اجنبی چہرے والا تیارہ آج بھی کام میں ہے اور زیادہ تر بڑے کارگو اجزاء کو لے جانے کیلئے استعمال ہوتا ہے ان میں سے صرف پانچ ہی بنائے گئے تھے لیکن اپولو پروگرام کے دوران تیارے نے بہت اہم کردار ادا کیا در حقیقت سپر گپ وہ واحد تیارہ ہے جو اپولو پروگرام میں مدد کرنے کے لیے کافی بڑا تھا جس کے پروں کی لمبائی ایک سو پچاس فٹ سے زیادہ اور لمبائی تقریباً ایک سو چوالیس فٹ تھی اس کا زیادہ سے زیادہ ٹیک آف وزن ایک لاکھ ستر ہزار پون سے زیادہ ہے اور یہ دو سو نوے ایم پی ایچ کے قریب کام کر سکتا ہے نمبر تین سپروس گوز ہوائی جہاز اس تیارے کو سرکاری طور پر ہیوز ایچ چار ہرکولیس کہا جاتا ہے اور اسے ہیوز ائر کرافٹ کمپنی نے بنایا تھا دوسری جنگ عظیم کے دوران الومینیم جیسے جنگی سامان کی قلت کی وجہ سے لکڑی سے بنایا گیا تھا اسے سپروس گوز کا نام دیا گیا تھا اور اس نے ایک ہزار نو سو سنتالیس میں صرف ایک بار اوان بھری تھی اسے سات سو مسافروں کو لے جانے کے لیے بنایا گیا تھا اور یہ اب تک کی سب سے بڑی اڑنے والی ٹرانسپورٹ تھی تعمیر پروں کے پھیلاو کے ساتھ جو فٹبال کے میدان سے لمبا تھا اس پر سگوز دراصل ایک اڑتی ہوئی کشتی تھی اور اس کا وزن ایک لاکھ پچاس ہزار پاؤنڈ تک تھا نمبر چار ناثروپ ٹی سیٹ بلیو ہوائی جہاز آج کی زیادہ تر تجارتی ائر لائنز کی طرح گول شکل کے بجائے ناثروپ ٹی سیٹ بلیو زیادہ مستطیل شکل کا حامل تھا اور ان میں سے صرف ایک ہی بنایا گیا تھا اسے ایک ہزار نو سو بیاسی میں امریکی فضائیہ نے تیار کیا تھا اور اس وقت اسے قرآرز کی بہترین ٹیکنالوجی سمجھا جاتا تھا فضائیہ ایک کم مشاہدہ کرنے والا تیارہ چاہتی تھی جسے ممکنہ طور پر ریڈار کے ذریعے روکا نہ جائے اور اس وجہ سے اس کے زندہ رہنے کے امکانات کے ساتھ جنگ کی اگلی لائنوں کے قریب کامیاب ہو سکے نمبر پانچ ہورٹن ہو دو سو انتیس ہوائی جہاز چونکہ اسے ریڈار کے ذریعے اس کا پتہ لگانا زیادہ مشکل بنانے کے مقصد سے ڈیزائن کیا گیا تھا اس لیے ہورٹن ہو دو سو انتیس تیارہ فلیٹ ڈسک جیسی شکل رکھتا ہے اور دوسری جنگ عظیم کے آخر میں ایک جرمن لڑا کا بمبار تیارے کے طور پر شروع ہوا بدقسمتی سے اس نے صرف ایک پروٹو ٹائپ کے طور پر اڑان بھری اور اس وجہ سے حقیقت میں اسے کبھی جنگ میں نہیں لیا تاہم یہ ایک متاثر کن تیارہ ہے کیونکہ یہ دو تیس ایم 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 کے ایک سو آٹھ توپیں آسانی سے لے جا سکتا ہے نمبر چھے بوئنگ ایکس 45 ہوائی جہاز ایک بالکل نیا تیارہ جو اس وقت زیر تعمیر ہے بوئنگ ایکس 45 ہوائی جہاز کے پروں کی شکل بہت ہی غیر معمولی ہے اور پروں کا پھیلاؤ 21 فٹ ہے ہوائی جہاز کے تین ورزن ہے بہت سے عجیب ہوائی جہازوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے زیادہ تر اس کے موجودہ چیکنا جدید ڈیزائن کی وجہ سے بوئنگ ایکس 44 تیارے کا مجموعی وزن 500 پونڈ ہے اور تقریباً 135 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اور سکتا ہے اور اپنی پہلی ہی پرواز سے یہ ہوائی جہاز اور آنے کے مختلف پہلوں کا متعلق کرنے کے لیے بہترین ثابت ہوا ہے بشمول انجن آئے کنٹرول اور بہت کچھ اب تک ہوائی جہاز کی صلاحیتیں بہت امید افضا ثابت ہوئی ہیں